سوگت ہے آپ کا بینیوز نیشن میں میں ہوں عبیدوسین شیک بجاپور میں المدد روٹی بینگ کی ہوئی شروعات کسور میرا نہیں روٹی کی قسم بھوک کی دنیا میں ایمان بدل جاتے ہیں گریبی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا گریبی ہی ایک دھرم ہوتی ہے کوئی بھی بھوکا نہ سوئے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے گلت کاموں کا سہارا نہ لے خاص کر بیاج بڈی کے منحوس دلدل میں نافس جنتہ اسی مقصد سے بجاپور کے داتری مسجد جمہداروں اور مولانا شکیل قاسمی کی قیادت میں المدد روٹی بینگ کی شروعات کرتے ہوئے خدمت خلق معنوطہ کی سیوہی سریشت سیوہ کا سندیش دیتے ہوئے گریب لاچار اور ضرورت مند بھوک کے لیے پریشان نہ ہو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے ہم کھلا رہے ہیں اور کھلاتے رہیں گے یہ سلسلہ آج سے ہی شروع ہو چکا ہے بجاپور کے داتری مسجد میں جو شہر بھر میں اپنی خدمات انجام دے گا دانیوں کو بھی آگے بڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل کی مولانا شکیل احمد قاسمی نے انشاءاللہ جو ہے ایک روٹی بینک کا قیام ہونے جا رہا ہے روٹی بینک ملکل قائم ہو چکا ہے تو یہ روٹی بینک جو ہے انشاءاللہ پورے ہمارے شہر بجاپور کے لیے کام کرنے والا بنے گا تو یہ روٹی بینک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اس وقت میں ہم نے قائم کیا ہے اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھانا کھلانا اسلام کے اندر میں ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جنت کو واجب کرنے والے عامال بتائیں جنت کو واجب کرنے والے عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے سے جنت واجب ہی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سبانوں کو نرم کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کلاتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا کہ جس کا پروسی وہ بھوکا رہے یعنی یہ کھانا کھائے اور وہ بھوکا نہ رہے تو یہ ساری باتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ کے اندر میں ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا تھا اور ایک ایسا نظام بنایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک بھی آدمی وہ بھوکا نہیں ہوتا تھا یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے چاہا کر کے فاقے سے رہتے تھے روزے سے رہتے تھے یہ بات الگ ہے لیکن کوئی غریب مجبوری کی وجہ سے بھوکا رہے ایسا نہیں ہوتا تھا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ راتوں میں گشت کرتے تھے اور ایک مرتبہ رات میں جا کر جنگل کے اندر میں جو لوگ باہر سے آ کر مسافر قیام کر رہے تھے ان کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں رات میں کھانے کا انتظام کیا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ ایک مہمان کا واقعہ ہے کہ صحابی نے ان کی مہمان نوازی ایسے کی کہ اپنے بچوں کا اپنے بچوں کا کھانا جو ہے وہ ان کو سلا کر کے بہلا فسلا کر کے ان کو سلا دیا اور بچوں کا کھانا جو ہے وہ مہمان کو کھلایا اور وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی تو اس طرح سے اسلام کے اندر میں کھانا کھلانے کی بہت بڑی احمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اچھے لوگ ولی لوگ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں قیدیوں کو اور مسکینوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو ملک بھارت ہے جو پیارا شہر ہے جس کے اندر میں ہر طرح کے مذہب والے لوگ بستے ہیں اس ملک کے اندر میں جو ہے صوفی سنتوں نے جو ہے اس کا بہت بڑا کام کیا ہے ابھی دیکھئے کہ سکھ لوگ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے چوبیس دھنٹے کھانے کا نظام اپنے علاقوں میں قائم کیا ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں جو اولیاء اللہ رہتے تھے صوفی لوگ رہتے تھے وہ اپنے خانکاؤں کے اندر میں لنگر کا قیام کرتے تھے اور جو ہے رات دن جو ہے ان کے یہاں پہ لنگر چلتا تھا اور ہر مذہب کے لوگ اور ہر مسلک کے لوگ کوئی بھی ہو وہ آ کر کے وہاں پہ کھانا کھاتے تھے یہ ہمارے ملک کے بھارت کی جو ہے ایک بہترین عادتوں میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا محبت کی وجہ سے تو اس طرح سے ہم نے بھی اس کا ارادہ کیا ہے کہ شہر بجاپور کے اندر میں ایک ایسا کھانے کا نظام بنایا جائے جس میں ہر مذہب کے لوگ آ کر کے اپنی بھوک کو مٹا سکیں تو ہمارا یہ سلوگن ہے کہ جو بھی شہر بجاپور کا بھوکا آدمی ہے وہ ہمارا مہمان ہے جو بھی شہر بجاپور کا بھوکا آدمی ہے وہ ہمارا مہمان ہے وہ بلا روک بلا جھجک بغیر شرم آئے وہ ہمارے پاس میں آئے انشاءاللہ ہم اس کو کھانا کھلائیں گے اور جو بھی مسافر اس بجاپور شہر میں آئے گا وہ بھی ہمارا مہمان ہوگا اگر اس کو کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا سلوگن ہے اب ہم نے اس کو چلانے کا نظام ایسا بنایا ہے کہ صبح میں گیارہ بجے سے لے کر کے رات کے آٹھ بجے تک یہ ہمارا روٹی بینک کھلا رہے گا صبح میں گیارہ بجے سے لے کر کے رات کے آٹھ بجے تک یہ روٹی بینک کھلا رہے گا ہمارے لوگوں کو روٹی بینک کے اندر میں موجود رہیں گے وہ انشاءاللہ لوگوں کو کھانا دیتے رہیں گے اور ہم نے کئی ابھی اس وقت میں سو 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 ممبر ہمارے بن گئے ہیں جو مستقل یہاں تک کھانا پہنچا رہے ہیں تو سو 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 ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ممبر ایک آدمی کا کھانا پہنچائے گا تو سو سو لوگوں کا کھانا ہمارے پاس میں پہنچ رہا ہے اور بہت سارے ایسے ممبر بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا نہیں پہنچا سکتے ہیں ہم ایک آدمی کا پیسہ پہنچا رہے ہیں تو جو اپنا پیسہ پہنچا رہے ہیں تو ہم جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو وہ رقم دے کر کے ان کے پاس میں کھانا بنوا رہے ہیں اس طرح سے بیوہ عورتوں کے لیے بھی روزی کا انتظام ہو رہا ہے تو یہ سارا کام ہمارا جو ہے الحمدللہ یہاں پہ شروع ہو گیا ہے اور ہماری یہ نیت ہے کہ پورے شہر بجاپور کے اندر میں ایک بھی گریب آدمی جو ہے اپنے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے بھوکا نہ سوئے اور جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا پیٹ بھرا ہوا رہے اور وہ رات میں اہمینان کی نیت سوئے اور اللہ کا شکرہ دا کرے اس نیت سے ہم نے یہ روٹی بینک کا استعداد کیا ہے اور الحمدللہ اس کام کے اندر میں ہمارا المدد گروپ ہے جو مستقل ہمارا معاون بنا ہوا ہے اور داتری مسید کمیٹی بھی ہے جو ہمارے لئے معاون ہے مددگار ہے داتری مسید کمیٹی نے ہمیں جگہ بھی دیا ہے وہ روم بھی دیا ہے تو وہاں ماشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہے تو اس طرح داتری مسید کے تاؤن سے اور المدد گروپ کے تاؤن سے جس میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ میرے اعتراف میں جو لوگ کھڑے پہ ہیں جس میں حدیفہ ہیں ابو چلاں ہیں مجاید بھائی ہیں شانواد ہیں اور پھر سادی بھائی ہیں ریاض بھائی ہیں تو یہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ میں ہیں سرپاس بھائی ہیں تو اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں تو یہ سب ساتھی ہمارے ساتھ میں ملے پہ ہیں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت میں ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ہمارا خوب تاؤن کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے تو میں آپ حضرات کے میڈیا والوں کے توسط سے ایک چیز چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھانا تو ہم جمع کر رہے ہیں آپ محتاجوں تک ہماری دعوت پہنچا دیں یعنی جو بھوکے لوگ ہیں ان تک دعوت پہنچا دیں کہ آپ جو ہے آپ کو جاتری مسجد کے پاس میں روٹی بینک ہے وہاں آپ کو کھانا مل جائے گا آپ وہاں جا کر کے کھانا لے اور کوئی جو ہے کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے سود سے بٹی سے پیسے نہ نکالے سنگ سے پیسے نہ نکالے ہمارا یہ ادیش کی ہے کہ سنگ سے کوئی آدمی پیسہ نہ نکالے کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے بٹی سے کوئی آدمی پیسہ نہ نکالے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اور کوئی غلط کام نہ کرے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے کھانے کی ذمہ داری انشاءاللہ ہمارے پر رہے گی آپ جو ہے جتنے دن چاہے آئیں اور آخر کے ہمارے پاس میں تھانہ لے کر کے جاتے رہے ہیں ایک ایک آدمی کا انشاءاللہ جو ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم بیچ میں وسیلہ ہے بس ہم نہ کسی کو کھلا رہے ہیں نہ کسی کو دے رہے ہیں اللہ کے قرق سے آئے گا اللہ کے بدوں کو جائے گا بس یہ کام کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں آپ حضرات تمام لوگوں سے بیجاپور کے تمام لوگوں سے ہماری دعا کی درخواست ہے کہ تمام بیجاپور کے لوگ جو ہے مسلمان گہرے مسلم سارے لوگ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں کام ہے اس سے پہلے میں بتایا یہ بات کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی بھوک کی وجہ سے غلط کام نہ کرے سودھ اور بڑی سے پیسے نہ نکالے سنگ سے پیسے نہ نکالے اور پھر جو ہے بھوک پیسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے آدمی بھوکا سو رہا ہے تو اس کی ایک ہائے نکلتی ہے جس کا اثر جو ہے پورے لوگوں پہ پڑتا ہے تو ایسا جو ہے مجبور بیکس آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ابھی دیکھیں پورے بھیجاپور کے اندر میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کو اتمنان ہو کہ مجھے وہاں پہ کھانا ملے گا تو ہمیں ایک ایسی اتمنان کی جگہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کو اتمنان رہے کہ وہاں پہ کھانا ملے گا مجھے جو ہے کھانے کی فکر نہیں ہوگی ایک میمبر ہمارے بن جائی ہے ایک میمبر کا مطب ایک وقت تب کھانا ہے اس میں کیا آتا ہے اگر آپ کے گھر میں روٹی بن رہی ہے چاون بن رہا ہے اور 跑ے زیادہ چامل بنال دو روٹی لائے ایک چامل لائے اور ساون لائے کئتنا پیک کر کے ہمارے پاس پہنچا دیں یہ جو ہے ایک میمبر کا کام ہوگیا اتنا ہی آسان ہے بہت سمپل ہے اس کے ذریعے سے آپ ہماری آسانی کے ساتھ میں مدد کر سکتے ہیں اور ایک بات بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہم لوگ ہماری قوم ماشاءاللہ وج اور نانوے دونوں استعمال کرتی ہیں لیکن اس وقت میں میں جتنے بھی ہمارے میمبران ہے اور جو بھی ہمارا تعاون کرنے والے ہیں ان تمام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت میں صرف وج کھانا ہم کو پہنچائیں نانوے نہ پہنچائیں سارے لوگ جو ہے وج کا ہی احتمام کریں اور نانوے کا بالکل بھی احتمام نہ کریں اگر آپ کے پاس میں نانوے بن رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں استعمال کریں لیکن یہاں آپ جو پہنچائیں وہ جو ہے وج ہی پہنچائیں تاکہ سارے لوگوں کو آسانی کے ساتھ میں آنا دستیاب ہو آپ کے نام؟ میرے نام شکیر احمد قاسمی ہے میں جو ہے داتلی مسید میں مستقل خطیم ہوں اور پھر جو ہے میرے ساتھ میں یہ پوری ٹیم ہے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن